حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہی اور ایک درخت جس سے ہو گیا پانی جاری کیسے ہوا یہ کرشمہ آئیے ایک ایمان افروز واقعہ ہم سب سنتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے جائیے گا حضور غوث عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہی گلان کے رہنے والے تھے آپ کا لکب مہید دین ہے اور مہید دین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا یہ وہ وقت تھا جب لوگ دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے تھے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمحلنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی گھرانے کے ایک بیٹے کو بھیجا گیا اور وہ آپ تھے ایک دن ایسا ہوا کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہی اسلام کی تبلیغ کرنے کہیں جا رہے تھے تو اپنے شگردوہے کے ساتھ تبلیغ دین کے لیے نکلے چلتے چلتے اب ایسے ایک علاقے میں پہنچے جہاں کوئی پیڑ پودا نہیں تھا جہاں کوئی عبادی بھی نہیں تھی اور جہاں کی زمین بنجر تھی یعنی جہاں کی زمین پر کوئی پیڑ اگھی نہیں سکتا تھا پر وہاں صرف ایک درخت تھا وہ بھی سکا ہوا بے جان اور ایک بڑا پیپل کا درخت تھا جس کی جڑے زمین سے باہر تھی ایسا درخت آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا پر عجیب بات تو یہ تھی کہ عصو کے درخت کے پاس کچھ لوگ کھڑے تھے ان کے لباس بھی کچھ الگ ہی انداز کے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے خدا تو نے ہمیشہ ہمیں پھل دیا ہے ہمیں کھانا دیا ہے پانی دیا ہے یہ ساری جگہ جو آج ویران ہے بنجر زمین ہے یہ سب ہری بری تھی پر جب سے تو نرز ہوا ہے دیکھ یہ سب اجڑ گیا ہے وہ ہاتھ جڑے کھڑے تھے پھر ایک بڑے بڑے آدمی نے کہا چلو بھائی لوگو سر جھکاؤ صدہ کرو ایک دن ایسا ہوا کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ اسلام کی تبلیغ کرنے کہیں جا رہے تھے تو اپنے شگردوہے کے ساتھ تبلیغ دین کے لیے نکلے چلتے چلتے اب ایسے ایک علاقے میں پہنچے جہاں کوئی پیڑ پودا نہیں تھا جہاں کوئی عبادی بھی نہیں تھی اور جہاں کی زمین بنجر تھی یعنی جہاں کی زمین پر کوئی پیڑ اگھی نہیں سکتا تھا پر وہاں صرف ایک درخت تھا وہ بھی سکا ہوا بے جان اور ایک بڑا پیپل کا درخت تھا جس کی جڑے زمین سے باہر تھی ایسا درخت آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا پر عجیب بات تو یہ تھی کہ اسو کے درخت کے پاس کچھ لوگ کھڑے تھے ان کے لباس بھی کچھ الگ ہی انداز کے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے خدا تو نے ہمیشہ ہمیں پھل دیا ہے ہمیں کھانا دیا ہے پانی دیا ہے یہ ساری جگہ جو آج ویران ہے بنجر زمین ہے یہ سب ہری بری تھی پر جب سے تو نرز ہوا ہے دیکھ یہ سب اجڑ گیا ہے وہ ہاتھ جڑے کھڑے تھے پھر ایک بڑے بڑے آدمی نے کہا چلو بھائی لوگو سر جھکاؤ سجدہ کرو تاکہ ہمارا دیوتا ہم سے راضی ہو جائے آپ اور آپ کے ساتھ ہی یہ سب انوکھا منظر دیکھ بھی رہے تھے اور آپ تو ویسے بھی سجدہ کرو سب سمجھ گئے تھے ایکم صاحب نے یعنی آپ کے ایک شگرد نے کہا حضرت ان لوگوں نے اتنے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور دیوتا اس درخت کو کہہ رہے ہیں خلیے سے تو مسلمان لگتے ہی نہیں اور نہ ہی دعا مانگنے کا انداز ایسا ہے آپ نے کہا ہم اس کے بعد آپ آگے بڑے اور ان کے اس بزرگ سے پوچھنے لگے کہ کون ہے آپ لوگ اور آخر اس درخت سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہندو ہیں اور ہم اس درخت کو اپنا دیوتا مانتے ہیں کئی سال پہلے یہ بہت ہرہ بڑا تھا اس لیے کہ اس میں پھل بھی لگتے تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس پیر سے جو بھی مانگو وہ ہمیں ملتا تھا اور یہ آس پاس کا علاقہ جو دیکھ رہے ہو لگتا ہے نہ کہ یہاں کوئی زندگی نہیں یہاں پہلے لوگ رہتے تھے چرند پرند تھے جانور بھی تھے یہاں پر اور گھنا جنگل تھا تاکہ ہمارا دیوتا ہم سے راضی ہو جائے آپ اور آپ کے ساتھ ہی یہ سب انوکھا منظر دیکھ بھی رہے تھے اور آپ تو ویسے بھی سجدہ کرو سب سمجھ گئے تھے ایکم صاحب نے یعنی آپ کے ایک شگرد نے کہا حضرت ان لوگوں نے اتنے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور دیوتا اس درخت کو کہہ رہے ہیں خلیے سے تو مسلمان لگتے ہی نہیں اور نہ ہی دعا مانگنے کا انداز ایسا ہے آپ نے کہا ہم اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور ان کے اس بزرگ سے پوچھنے لگے کہ کون ہے آپ لوگ اور آخر اس درخت سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہندو ہیں اور ہم اس درخت کو اپنا دیوتا مانتے ہیں کئی سال پہلے یہ بہت ہرا بڑا تھا اس لیے کہ اس میں پھل بھی لگتے تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس پیر سے جو بھی مانگو وہ ہمیں ملتا تھا اور یہ آس پاس کا علاقہ جو دیکھ رہے ہو لگتا ہے نہ کہ یہاں کوئی زندگی نہیں یہاں پہلے لوگ رہتے تھے چرند پرند تھے جانور بھی تھے یہاں پر اور گھنا جنگل تھا یہاں ہم رہتے تھے عبادی تھی خوشحالی تھی لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ یہاں پر کور اور عذاب آ گیا ہمارا یہ دیوتا ہم سے ناراض ہوا اور یہ ساری جگہ سرک گئی ویران ہو گئی ہمارے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں لیکن اب ہمارے پاس پانی کی کمی ہو رہی ہے ہمارے گاؤں میں کئی سالوں سے پانی نہیں ہے ہم دور دراز کے علاقے میں جا کر پانی بھر کے لاتے تھے پر اب ہمارے لوگ تھک گئے ہیں بچے بیمار ہو گئے ہیں عورتیں کمزور ہو گئی ہیں جانور لاغر ہو رہے ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں پر ہم نے سوچا کہ ہمارا یہ درخت دیوتا ہم سے نرز ہے تب ہی ایسا ہو رہا ہے سالوں سے ہمارے بڑے بڑے اس درخت کو مقدس مانتے آئے ہیں ہمارے لوگ اس سے بے شمار فائدے اٹھاتے تھے یہ صرف سایہ نہیں دیتا اور پھل نہیں دیتا یہ بہت کچھ ایسا دیتا ہے کہ جو صرف دیوتا دیتے ہیں اس لیے تب سے ہم نے جان لیا کہ یہی ہمیں زندگی دینے والا زندگی کی خوشگہ دینے والا ہمارے دکھوں کو مٹانے والا ہماری سب دعائیں سننے والا ہے اس لیے اسے ہماری بات بری لگی ہے تو ہم اس سے مانگ رہے ہیں مدد مانگ رہے ہیں اور اسے منا رہے ہیں شاید یہ ہم پر رحم کر دے آپ رحمت علیلہ علیہی نے طویل گفتگو سنی اب آپ اس آدمی کے پاس آئے اس بڑے آدمی کے پاس آ کر کہا یہ درخت جو تمہیں سب کچھ دے رہا ہے اس کے آگے سر جھکا رہے ہو یہ تمہیں کچھ نہیں دے رہا ہے ارے یہ تو خود مخلوق ہے مطلب اس کو خود کوئی بنانے والا ہے یہ تمہیں زندگی کیسے دے سکتا ہے سوچو کیا ایسا ممکن ہے آپ کی بات سن کر بڑا غزبناک ہوا یہ کیسی بات کر رہے ہیں یہ ہمارا خدا ہے یہ وہ درخت ہے جو ہم لوگوں کو بیماری سے نجات دلا کر شفایاب کرتا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ لوگ بہت غصہ ہونے لگے کہ ایک تو ہماری پوجہ کے بیچ اکر ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ مقدس پیل ہمارا کوئی بھلا نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا یہ تو سوک رہا ہے یہ تو ختم ہو رہا ہے تو کیا کسی کا رب ختم ہو سکتا ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے جس نے تمہیں جان دی ہے اس پیل کو جان دی ہے وہ کبھی خب نہیں ہو سکتا یاد رکھو ختم ہونے والی چیز کبھی بھی خالق نہیں ہو سکتی اس لیے تم اس سے مانگو جو سب کچھ دینے والا ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا جو ازل سے ہے اور اب تک رہے گا وہ کہنے لگا کون ہے وہ جو ہمیں دینے والا ہے جو ختم نہیں ہو سکتا جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھا ہے کہ یہی درخت ہمیں پالتا ہے تو جو ہمیں پالتا ہے اسی کو اپنا خدا مانیں گے لیکن اب فرمانے لگے یہ بات غلط ہے اس سے مانگو جو سب کو پالنے والا ہے لیکن ہم تو اسی سے مانگتے ہیں اسی کو مانتے ہیں وہ اپنی ذد پر قائم تھے پر اب کہنے لگے اچھا ایک کام کرو کسی ایسے انسان سے کہو جو اس پیر سے بات کرے وہ بات کرے گا نہ تو یہ درخت اس کی بات مان لے گا تو وہ بڑا آدمی کہنے لگا کہ ایسا آدمی ہمیں ملے گا کہا میں جو ان سب کا بڑا ہوں میں اتنی دیر سے عمل کر کے یہاں بیٹھا ہوں اور اس کو منا رہا ہوں میری بات تو نہیں سنتا ہے تو وہ انسان کون ہوگا جس کی بات یہ درخت مانے گا اب فرمانے لگے اگر میں اس سے بات کر لوں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا وہ کہنے لگے جس طرح ہم اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں اس طرح آپ کو بھی مانیں گے اپ نے مسکرائے اور فرمایا تو رکو مجھے ذرا نماز پڑھنے دو وہ حیرت سے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ نماز کیا ہوتی ہے اپ نے ان سب کے سامنے نماز کی نیت باندھی اور دیر تک نماز پڑھتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی آر ابن کریم تیرا کرم کہاں کہاں نہیں ہوتا تو یہاں ہے تو وہاں ہے تیرا وجود تو ہر جگہ ہے تو لا مقام بھی ہے تو لا مقام میں بھی ہے تیری کوئی سمت نہیں تو ہر جگہ موجود ہے اس درخت کو اگانے والا بھی تو ہے کھلانے والا بھی تو ہے اس پہ پھل لانے والا بھی تو ہے اور پانی جاری کرنے والا بھی تو ہے تیرے دین کی حیات کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس اسلام کے لیے جس کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمحالا ان کی ال نے جس کو اپنے مضبوط کندوں پر اٹھایا اسلام کو ہمیشہ اونچا رکھنا عرب لوگوں کو شرک سے بچا لینا یہ اس درخت سے مانگ رہے ہیں جو خود تجھ سے مانگتا ہے جو خود تیرے آگے سجدہ کرتا ہے یہ تیری مخلوق ہے لیکن انہوں نے اس کو خالق بنا دیا ہے اس کو تاو نے زندگی دی ہے تاو سب کو زندگی دیتا ہے اور یہ پیر ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے ہر چیز کو تاو نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے لیکن یہ لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں یہ نہ سمجھ ہے اللہ ان کو دین کی طرف چلانے والا بنا دے ان لوگوں کو بتا دے کہ تاو ہی رب رحیم ہے تاو ہی ہمارا خدا ہے اور ہمیں تیری ہی عبادت کرنی ہے ہم سب کو اپنے آگے جھکنے والا بنا دے اور تیرے سوا ہم کسی کے آگے سر نہ جھکا لیں تاجے سے ہم بیک مانگتے ہیں رب رحمان پھر آپ اٹھے اور بزرگ سے کہا میں نے اپنے رب سے دعا کر لی ہے غور سے دیکھو میں نے کس سے مانگا ہے اس رب سے جو ایک ہے جو واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا لیکن وہ سب کا خالق ہے وہ پاک ہے میں نے دیکھو اس سے دعا مانگی ہے اس سے مدد مانگی ہے اب اسی کا کرشما دیکھنا اس کے بعد آپ کے مبارک ہاتھ میں جو اسا تھا اس کو اپنے اپنے سیدھے ہاتھ میں لیا اس میں الہی پڑتے ہوئے وہ سوکھے بے جان ناکارہ درخت کی طرف اشارہ کیا اسا مبارک سے ایسی نور والی روشنی پھوٹی کے وہاں کھڑے وہ پجاری دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا جادو دیکھ لیا یعنی بغیر بات کیے بغیر بات چیت کر کے اس کو منائے بغیر صرف اشارے سے نور کی کرن پڑتے ہی وہ درخت ایسا ہرہ بھرا ہو گیا جیسے کبھی ایسا تھا ہی نہیں بلکہ اتنا زیادہ پھلدار ہو گیا کہ پھلوں سے بہت سی ڈالیاں لٹکنے لگی ابھی یہاں پر بس نہیں ہوا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس پیڑ سے پانی کی ایسی دھارہ بہنے لگی کہ لگ رہا تھا پانی کی ندی ہے جو درخت سے نکل رہی ہے صاف شفاف میٹھے پانی کی ندی درخت سے جاری ہو گئی وہ تو یہی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہوا کیا ہے اپنے فرمایا جاؤ اچھی طرح سے پانی پیو سیراب ہو جاؤ جب انہوں نے اس پانی کو پیا تو جو بیمار کھڑے تھے انہیں شفا مل گئی وہاں کھڑے وہ پجاری دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا جادو دیکھ لیا یعنی بغیر بات کیے بغیر بات چیت کر کے اس کو منائے بغیر صرف اشارے سے نور کی کرن پڑتے ہی وہ درخت ایسا ہرہ بھرا ہو گیا جیسے کبھی ایسا تھا ہی نہیں بلکہ اتنا زیادہ پھلدار ہو گیا کہ پھلوں سے بہت سی ڈالیاں لٹکنے لگی ابھی یہاں پر بس نہیں ہوا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس پیر سے پانی کی ایسی دھارہ بہنے لگی کہ لگ رہا تھا پانی کی ندی ہے جو درخت سے نکل رہی ہے صاف شفاف میٹھے پانی کی ندی درخت سے جاری ہو گئی وہ تو یہی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہوا کیا ہے اپنے فرمایا جاؤ اچھی طرح سے پانی پیو سیراب ہو جاؤ جب انہوں نے اس پانی کو پیا تو جو بیمار کھڑے تھے انہیں شفا مل گئی جو چل نہیں پا رہے تھے وہ چلنے لگے جن کے جسموں پر زخم تھے وہ زخم صحیح ہو گئے لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ دیر پہلے جو بیران علاقہ تھا اب وہ ہرا بھرا ہو گیا کھیت کھلیان ہو گئے گھنا جنگل وہاں پر اگ گیا وہ کہنے لگے ہم نے تو کبھی اتنا میتھال عزیز شیری پانی پیا ہی نہیں ہم نے تو کبھی اس طرف سے اس طرح پانی کی ندی نکلتے ہی نہیں دیکھی یہ کیسا پانی ہے اور کہاں سے آ رہا اب فرمانے لگے اے اللہ کے بندوں اس بات کی خوج میں نہ رہو کہ کہاں سے آ رہا ہے ہاں یہ بات سمجھ لو کہ دینے والا کوئی انسان نہیں ہے دینے والی وہ ذات ہے جو تمہارا اور میرا رب ہے جو اس درخت کا بھی رب ہے وہ کہنے لگے تو آپ جو پڑ رہے تھے وہ کیا تھا آپ نے فرمایا وہ عبادت ہے وہ اصل عبادت ہے جو کہ کی جاتی ہے درختوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر پوجا کرنا اس کو منانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ اس کو منانا بڑی بات ہے جو اس درخت کو بنانے والا ہے اس کا خالق ہے اس کو بنانے والا ہے پھر اپنے تفصیل سے ان کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں اللہ کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا تو پھر آپ کون ہیں اور آپ کے ہاتھ میں جو یہ اسا مبارک ہے اس سے کیسے یہ پانی نکلنے لگا اس درخت سے پانی کی ندی کیسے جاری ہو گئی ایسا تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں نہیں کبھی ہمارے کسی بزرگ نے بتایا اپنے فرمایا یہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کیونکہ میں اس کو مانتا ہوں میں اس کی عبادت کرتا ہوں میں اس کو پوچھتا ہوں اور اس نے اپنے حکم سے یہ پانی یہاں سے بھیجا اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے اے بندوں سن لو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کے کہے ہوئے کو پورا کر دیتا ہے ہے اس انسان کی کہ اس کا رب جس کو چاہے کمال تو یہ ہے کہ ہمارا رب ہمارا رب کریم ہم سے بہت محبت کرتا ہے تو میرے ساتھیوں یہاں پر کھڑے ہو کر اس درخت سے مت کہو کہ ہمیں پانی دے ہماری پیاس کو بجھا دے ہمیں کھلا پلا اس کو دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اس کو ہرہ بھرہ رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اس کے اوپر سبزہ اگانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اس کو پھلدار کرنے والا اس کی جڑوں میں پانی پہنچانے والا اس زمین کو سہراب کرنے والا ذرے ذرے کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے تو تم یہاں وہاں نہ جاؤ یہاں وہاں نہ بھٹکو اس خالق سے رجوع کرو اس سے مانگو تمہیں وہ یہاں نہیں دکھے گا وہ دلوں میں ہے وہ شارگ سے بھی قریب ہے وہ نور ہے نور ہے وہ پھر آپ نے یہ مبارک آیت پڑی اور زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں رب رحمت اللہ علیہی کے اس عمل سے ان لوگوں کے دل میں بھی نور ہی نور بھر گیا اور وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے تھے گمرا تھے جن کے چہروں پر مایوسی تھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے رب کو مانتے ہیں ہمیں کلمہ پڑا دیں اس کے بعد آپ نے انہیں کلمہ پڑا دیا وہ گاؤں والے لوگ آپ کے بعد پر اس قدر خوش تھے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنے گاؤں میں بھی گئے اور وہاں جا کر آپ لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ والے درویش ہیں اور انہی کی وجہ سے آج ہمارا درخت پانی دے رہا ہے تو تم لوگ ان کے دین کو اپنا لو پھر ان سب نے بھی اہد کیا کہ آج کے بعد ہم کسی چیز کی پوجہ نہیں کریں گے کسی کو اپنا خدا نہیں مانیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو ہم سب کا خالق ہے جو ہم سب کو بنانے والا ہے سبحان اللہ ناظرین یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکراب کیجئے اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے